موسیقی اسلام علیکم ناظرین پرگرام ایکانومی فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مجبان باکر عباد جعفری وزیر اعظم پاکستان کا تاریخی دورہ چین اور اب اس کے بعد ایران کا دورہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میڈلیز کے اندر ایک اہم سالسی کا رول اپنا رہا ہے اور خاص طور پہ ایران اور سعودی ایران کے درمیان اور جس وقت چائنیز پیمیر انڈیا کے دورے پہ جا رہے تھے اس سے پہلے پاکستان کا چائنہ جا کے وہاں پہ اپنا پرسپیکٹیف تشمیر کے بارے میں رکھنا اور خاص طور پہ پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو ایکنومک دیولپمنٹ کا جو پورا پلان تھا سپیٹ تھا اس میں جو پیشرفت ہوئی ہے اس سے آگاہ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو نئی دیولپمنٹ ہونے جاری ہیں کیونکہ اب جوادہ سوٹ اپریشنل ہو گیا ہے اس کو کس طرح سے آگے فروغ دینا ہے کس طرح سے تیوریم دیولپمنٹ کو بڑھانا ہے ریجن کے اندر اس میں بات کرنا ہے تو بہت ہی اہم ویک ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزرا ہے لارچ اور آنے والا ویک ایک بار اور پھر اس سے زیادہ اہم ہو جائے گا جب ایسٹی ایس کا اجلاس جاری ہے پیریش کے اندر اور اس میں ہی سہسرہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان کو گرے لیس میں رکھا جائے یا پھر خدا رہ خاص کا بلیک لیس کی طرف نوز کیا جائے سو سن کرٹیکل ڈیسیجنز آر گینگ میڈ اندر ریجن آبا پاکستان سن کرٹیکل ڈیسکشن کرنے کی آج میں ساتھ بہت ہی ایسٹیم کنل آف گیس موجود ہے اپنے رائٹ سے آغاز کروں گا آگا مرسود حسین جو کسی سینئر صاحبی ہے ایک اور نگار ہماری صاحب موجود ہے سلام علیکم شہر ویلکم بھی دو شہر بہت ہی کنل مقبول آفیدی جو کوئی سکر کے تجیزہ کار ہے خاص طور پر گوادر کے اوپر ان کی جہوی نظر ہے ہم جبہ دو شہر دو شہر دو شہر دو شہر دنیاeron 25 بہت ہی ویلکم بزینک iros چینہ کے ساتھ جو ریشنگ وزیٹ ہے اس میں کیا کیا سائٹس ہیں اس کے پر بات کریں گے سر what is your current take on Gawadar بکر ابھی یہ ایک مہینے پہلے ایک نیوز سلیپی کے ڈیویلپمنٹ ہوگ دہی ہے پھر ایک دم سے ہم نے دیکھا Gawadar پورٹ اوپریشنل ہو گیا ہے تو کنفلکٹنگ نیوز عوام کے سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کیکہ وہاں بہجود ہیں تو آپ کیکہ بہجود ہیں تو آپ کیکہ بہتر اکاؤنٹ آ رہی ہے گوادر انٹیمیٹ کی one belt one road one belt one road پہلے اس کو one belt one road کا کر رہے تھے بھی وہ بی آر آئی ہے یہ belt road initiated بائی چینہ یہ ایک نامک ایرہ ہے اٹس ایک نامک ایرہ چلیے چینہ نے بی آر آئی لانچ کیا ہے بی آر آئی کا مین کمپوننٹ سی پیٹ ہے سی پیٹ کا مین کمپوننٹ گوادر ہے جب میں گوادر کہتا ہوں تو اس کا مطبعہ ہے کہ میں blue economy کی بات کر رہا ہوں what is blue economy blue economy is anything related to the ocean اس کے on یا offshore جونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر گوادر کا مین کمپوننٹ گوادر پورٹ ہے تو جب تو اس کے گوادر پورٹ ایک international stature پہ آ گیا ہے جب بی آر آئی میاں آپ اس کو اس ناظر میں دیکھتے ہیں پھر اس کا connection ہے کاشکر کیونکہ ویسٹ چینہ کو کنیکٹ کرے گا سنچانگ کو ویسٹ چینہ جو آجاتا ہے کاشکر کو سنچانگ کو وہ کنیکٹ کرے گا ویسٹ چینہ کو کنیکٹ کرے گا ویسٹ چینہ کو کنیکٹ کرے گا کہ یہ ایک راستہ کھل جائے گا اس کے بعد پر سنٹر ایشہ بھی کارز بھی آجاتا ہے جب آپ پوٹنشن بات کرتے ہیں دیکھیں گوادر ایک صوفہ ہے جو خدا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے اور اس کی پوٹنشل اپنی ہے اس سے آپ ٹرانشپمنٹ بھی کارسا بھی اگر میں صرف جو پوٹنشن پر ایم ایم فیسیز لے کروں گا ایک ہے ٹرانشپمنٹ اور ایک ہے ٹرانشپمنٹ ایک ہے ٹرانشپمنٹ کیا ہے اب ٹرانشپمنٹ کیا ہے دبائی ہم سے سات سو کلومیٹر آگے ہیں اور وہ ٹرانشپمنٹ کر رہا ہے جس سے دبائی چل رہا ہے سیونٹین ایٹین ملین ٹی ایو کا ٹرانشپمنٹ کرتا ہے جبکہ گوادر ٹرٹی ملین ٹی ایو کا کام کر سکتا ہے تو آپ کتنا زیادہ بزنرز میں جانیٹ کر سکتے ہیں جو سے جو اس کی بڑی پوٹنشل ہے وہ دبائی 개인 نز니까 نہیں کر سکتا ہے اس کے سامنے ایران ہے اس پر اپنے کوٹسیں ہے پورا اس کی اس پر ہم cuando لے پورس ہی con gruppe اور اس کی بالکل دبائی کی اپنی اس پر سنادہ تو دکن مگار رہا ہم ہم اپنے آمان وغرہ خارنہ قارر رہے کر رہے ہیں جبکہ ہم ٹرانشپصوری ٹرانشپ RAM ٹرانشیٹروہ کا کار سکتے ہیں بیس ٹرائنہ کا کار سکتے ہیں ایمھنیا بھی ہم سے بزنس کرنا چاہے گا کیونکہ وہ بھی بہت بڑا ایک مارکی بن جاتا ہے تو جب یہ دو چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو گواہدر بہت بڑی پوٹینشل ہے اور آئی ویش کے گواہدر کو پوریٹی پہ اس کے پورٹ کو اپریشن کیا جائے اور اس کے بعد بلو ایکانومی پہ بلو ایکانومی پہ تھوڑا سمیں بلو ایکانومی پہ اس پہ ضرور دیں ہمارا جو کونسپٹ ہے ابھی پہلے ہم اگری کلچر میں بھی ٹھیک ہے ہمیں develop کرنا چاہیے انڈرسٹیٹ بھی ہمیں develop ابھی ہمیں دو ایکانومی پہ فوکس کرنا چاہا اور اس کا بہت بڑا پورٹینشل ہے ایک سفرمنٹی پہشن اگر تو گواہدر ڈیویلپٹ ہوتا ہے تو جو بزنس ہوگا وہ ڈائیوٹ ہوگا مدلیس کے پورٹ سے گواہدر کی طرف what is the basic thesis جو کہ انٹرنیشنلی کہا جاتا ہے how do you see that مدلیس کے جو ممالک ہیں how are they looking at گواہدر what is your insight saying specifically اس کے بارے میں دیکھیں اس کے لئے میں ایک سنٹنس کروں گا let's not compete let's complement each other you got my point دیکھیں یہ ایک competitive world ہے ہمیں یہ بزنس ہے اور پھر بزنس بھی ہے تو اس نے اگر جو بھئی ایک بزنس کر رہا ہے اور میں بھی ایک دینس کر رہا ہوں تو اس کو ہمیں ایک فائٹنگ میں نہیں تصور کھنا چاہے کیونکہ ساری دنیا بزنس کر رہا ہے آپ کو بھوٹ آپ نے یہ ہے چیار سے سٹک کر دیا ساری دنیا بزنس کر رہا ہے ایک دیکھیں یہ ہے نیکی انہیں دیکھیں وہ آپ نے ایک باریٹ ہے میں اسے سے بھی آپ کو جاپا ہو جائے ایک مجھے دیکھیں کہ آپ کو کوشن کریں مطلب ہے کہ کبھی جس ہمیں زیادر میں چندکس میں ڈیوڈ گغادر میں ابھی ہائیلی میں ڈیوڈ گغادر لوگوں میں دیکھیں جب ہوت کرنا چاہتا ہوں گغادر کے دو بڑے اہم پروبلوں ہیں اور اس پر کہ ابھی حالی میں اینا کا تشیری لگا ہے اس سے بات لیتا ہے پہلے یہ تو 300 میگا وارڈ کی بجلی کا مسئلہ ہے وہ اس پر بڑی تینز حل ہو رہا ہے دوسری حضہ بہتا ہے کہ پانی کا مسئلہ اب اس کے لئے ہم چینیز ویڈی ڈیکشنے دے دیسالیمیشن پلان کا بڑی سکر میں پاکستان کی میگو پہلے پانی لے کر آتی تھی باہدر کے لئے پانی جائی تھی اب یہ ایک دیسالیمیشن پلانٹ بن رہا ہے بہت اچھا جس سے کہ میرا خالے کے پورے ایڈیا پہ پانی ملے گا اور تیسے سے بڑا ایمباد ہے کہ ایک اور انٹرنیشن پلان جو ہمارے جو موجود مہارا ہے جس چیزیں جو میں ایڈ کمیں چاہتے ہیں کہ کلی ساتھ کو توجہتے ہیں کہ کلی ساتھ مک سے زیادہ جانتے ہیں تو میں یہ اتکار رہا تھا ہی یہ اچھلی میں دکاہ اوڈا دکاہ اوڈا دکاہ اوڈا دکاہ اوڈا دکاہ ہمیں اس پہ چائنا کی پردی آتا ہے یہ ایڈان کی ضبط میں بتائی کریں کہ جو ایڈان کی جو دیولپنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈان کے کاللوکات امریکہ سے خراب ہیں ایڈان کے کاللوکات ساوڈی ارب سے خراب ہیں پاکستان اب کوشش کر رہا ہے کہ پلاکٹرم سرام کرے ان دونوں انہالک کو ایڈان سے انٹرائج کرنے کا اور ایڈان کے پاس جو دہامی کاللوکات ہیں اس کو بھی صرف دینے کی بات ہو دی اکناومک ملشنشیز ہمیں دیکھا تھا کہ وہ تاپی اور ایڈان ساکارلائن وہ صحیح روگنی جی اور وہ جی ایڈی سی کا مسئلہ پر کھڑا ہو جائتا ہے اس کے پر تو وہ بھی خطید ہی ہے ابھی ایڈان کو کوئی انٹرنیشن سنکشن بھی موجود ہیں جو پاکستان کو پروہیمٹ کرتی ہے کہ بزنس کرے ایڈان کو سارے ڈائریکلی تو ہاو ڈیو سی دیس موجود رائٹلاو اس سالے پرسکٹیب میں لیکن جاہر صاحب میں اکرد دوں کہ یہ حسن روانی جو ایڈان کی صدر ہیں اس جناب ایمان صاحب کی کسی ملاقات ہیں یہ ایک تہہوی جی سائیڈ لائن پر ایڈانیشن کے جلس میں جس میں کو انہیں شکریہ دکھیے تھا کہ ایڈان نے کھل کر کشمی کے مسئلوکے پاکستان کی اماردن اب اس سالے یہ ان کے دوسرا دورہ ہے لیکن ایک دوسرا دورہ ایڈان میں مہمد بن سلمان نے یہ بھی کہا تھا جب ان پر حملہ ہوا اور یہ ازام لگایا اگسٹن گنٹیز میں کہ جو حملہ ہوا ہے آرامتے میں اس میں ایڈان ملاقات ہے سہنہ کے حقیقت بھی اعتمی تھی لیکن محمد سلمان نے ایک اچھی بات کہی اس نے کہا کہ یہ جن مسئلہ کا حل نہیں ہے اور اگر یہ جن ہوتی ہے تو پورا خطہ جو ہے ایک دار در خطہ جو ہے جب یہ مزائل پھنکے گئے تو تقریباً ویسٹ نے کتنا دیکھئے دھوکہ دیا لنے کو کہ بھائی پتاس پرسنٹ جو ہے نا تیل کی ستہ ہے حالکہ مشکل سے تین سے پانچ پرسنٹ جن ہوتی ہے تو بہتی ہے بہتیار ہوں کا بہتیار ہوں لیکن جانسے ہم یہ کو بگایا لیکن ایران کے ساتھ دوستی میرا خال ہے خود سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہو جائے کیونکہ بہتیار ہی ایک پہ یمن کا مسئلہ ہے پھر دوسری بات یہ کہ پورا ویسٹری قریدور جو ویسٹ ایشیا کا ہے وہ ایران کا انفلائنس میں ہے آپ لے لیجے ایران سے شروع جائے لگیا لے لیجے آپ شام لے لیجے آپ لبنان لے لیجے آپ یمن لے لیجے اور اخوانستان کا بہتیار ہوتا ہے تو ایران کا یہ بہت بڑا انفلائنس بہتیار ہے تو یہ امریکن سچی طرح جانتا ہے کہ خدا نہ خاصتا ہے کہ there is a meeting war between سعودی عرب اور ایران تو یہ پورا جو خطہ جو رہا ہے ان کا جو illegal child ہے اسرائیل یہ ٹھسے گا مالو ہے حزباللہ کے پاس دو طاقت ہے the only force جس سے کہ اسرائیل لڑتا ہے وہ حزباللہ کی طاقت ہے جو اب یہ دورہ ہوا ہے مجھے یقین ہے کہ عمران صاحب ایک خلوص دل سے دو مسلمان برادر ملکوں کے دریمان ایک اچھے خواہش سکتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہوں اور یہ ہے کہ وہ بھی ہی کہتے رہتے ہیں he has been always telling there is a no solution of the war war کوئی solution نہیں بلکہ اسے اور problems کیلئے ٹھوٹے ہیں تو اب یہ ہے کہ ایران و طاقتم کے درمیان اور پھر ایران اور صدیر کو درمیان اور میں آپ کو بگا ہوں آپ کو حیرت ہوگی سنتے کہ even americans want کہ کسی پھر اس سے کوئی مفامت ہوگا اور آخری جملہ میں آتا ہوں گا کہ ایران و طاقتم کے درمیان میر جاوہا کا جو اس پر ایک ایڈیمنٹ ہیا ہے and they have absolutely decided کہ جتنے بھی غیرین جا رہے ہیں ان کو سولت سرم کیجا اور جو پرانے ٹریک ہیں یہ بھی مطبیقری بھی جا رہے ہیں یہی سوال لے کے جاؤں گے اور امریکہ تو بہت خوش ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہو گئے ہیں اور امریکہ بلکل بھی نہیں چاہتا اور سعودی عرب سے وہ نکلے گیں گے بہت خوش ہو گئے تو یہ تو بہت خوش ہو گئے امریکہ بھی نہیں ہاتی بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے لیکن آپ نے دیکھا اس کو سردیو نہیں چاہتا اور ابھی آپ نے دیکھا جو سعودی عربیا نے خود انیشیٹیو لیا کہ ایران اور ہمارے امران خان صاحب بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے اور وہ تو بہت خوش ہو گئے ایک پوائنٹ میں کہ پاکستان میڈی ایشن کا رول تو پلے کرے گا لیکن پاکستان کو کچھ اپنا انٹریس بھی دیکھنا چاہیے بہت خوش ہو گئے ایران کے ساتھ وہ ہماری گیس پاپلائن کو بہت خوش ہو گئے تو کچھ ہمارا بھی تو بہت ایران is a very big buyer ایران ہم سے چاول بہت لیٹا ہے کیونکہ وہ چلو کباب کھاتے بہت تو ہمارا چاول ایران is a very big buyer تو i think our primers care should be sharp enough now to besides doing all this he has to also see that other industry دیکھے ہمارے پاک Energy کار بہت مسئلہ ہے میں SME Industries کو reprimand کرتا ہوں تو ہمارے لئے Energy is a very big problem تو ہماری Gas pipeline ہو جائے گی تو ہمارے لیے ایران کے لیے سلیشن ہو جائے گا ہمارے Exec분 بہانے کے بھی سایل کا بھی الاست۔ but the question is اس کے جو اسے تیز کے جو سانکشن ہیں اور انٹیماشر سانکشن ہیں ایران کے اوپر ان کے ہوتے وقت ہم نے دیکھا کہ ان کے جیسے یہ سانکشن ڈابل ہوئے تو پاکستان کے جتنے بائی لائٹرال رلیشنز کے اکنومک رلیشنز کے ایران کے ساتھ وہ آگے پنا پھنیتا ہے میں کمیں کہ آپ کا بھی یہ ایک سانکشن ہے کہ there are no sanctions on food and that is it کہ لے یہ بات آپ سمجھتے ہیں جہاں ہم food سب احبات کرتے ہیں we are at liberty to sell to iran there are no sanctions there cannot be so there are no sanctions so there are no sanctions that can benefit yes سبکران صاحب are you want to answer میں اس پر یہ ہے کہ ایران has created ambassador stroke honestly اتنا سیف کھیڑ گیا ایران کہ اب اس کو امریکہ بھی آنکھیں نہیں بکھا سکتے گا لیکن ایران straight away 280 billion ایران کو پرمیکلز اور گیس میں لے گیا ہے 120 billion dollar وہ انفرسٹرکچر اور باکی چیزوں میں لے گیا ہے to 400 billion dollar وہ لے گیا ہے ایک جوسا 400 billion dollar کے علاوہ اس کو جو چھوڑی گرانٹی ملے گئی ہے ایک 5,000 troops چائن جب وہاں پہ اپناہ کرے گا وائٹ پروڈیکشن ملے گئی ہے جوسا یو ایران میں اس کو پروڈیکشن ملے گئی ہے یو ایران میں بھی چائنہ سپورٹ کرے گا ایران کو بھائی گا اور تیسے جو بی آرہی ہے بلد آرہی روڈ انیشیٹیو اس میں ایران کا بڑا کریوڈی روڈ ہے کیونکہ جو سلک روپ اکنامک بلد ہے جس میں چھے کاریڈور آرہے ہیں اور اس میں کسا کاریڈور ایران کو پروڈ بھی انہوں کو ہی میں بتا رہا ہوں وہ ایک روڈ جو ہے وہ ویس چینل سے شروع ہوتا ہے سنتیلیشن میں لیا پر سیاست ایسے نہیں ہو سکتی آپ نے اس ملک کا جو نام بدنام کرنا ہے تو کئی اور جا کر کے ہے نا پاکستان ایک عظیم ملک ہے ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا میں ایک طرف وزیراعظم لگے ہوا ہے کشمیر کی جنگ لگا رہا ہے دوسری طرف وہ لگے ہوا ہے اتنا بڑا اعتماد اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں اعتماد سازی کا کام کر رہا ہے اس خطے کے اندر جو امن لانے کے لئے کوششیں کر رہا ہے خارجہ پولیسی پہلی مرتبہ بنی پہلی مرتبہ کامیابی کی طرف سل پڑی تو آپ سے یہ حضم نہیں ہو رہا ہے آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن یا پاکستان کا ایمیش بہتر ہو فضور امن چاہتا کیا ہے ایک جھتے کو لاکے یہ جو خوف حراس پہلانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ آرٹیکل 152 کی خلاف فرضی ہے کوئی دوسری ملیشہ ہو نہیں سکتی ہے سوائے فوج کے اور بولیس کے اداروں کے یہ جو اپنی وردی لے کر آئے ہیں اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کے اندر خوف حراس پہلانا ہے پھر اداروں کو تارگیت کرنا کہ آپ دور رہے ہیں ان سے دیکھیں امن امان قائم کرنا یہ حکومت کے ذمہ داری ہے کسی کو تحفظ دینا حکومت کے ذمہ داری ہے آپ نے اتجاز کرنے کریں آپ کو چکر ہوگا ہے آپ اگر سیاسی اتجاز کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کریں حالانکہ کوئی جواز دیں آپ کے پاس ہم مجھے اتجاز کیا تو ہم نے پہلے کیا کیا تھا ہم پہلے اچھو گنے گئے ہماری بات نہیں سنی گئی ہم نے کہا چار ہلکے کھولے نہیں کھولے گئے ہم سکرین کوٹ میں گئے انہوں نے ہماری پیٹیشک باہر پینک دی ہماری پاس آپ سے مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ داندی ہوئی ہے تو ایک سال تک آپ چاہ کرتے رہے ہیں آپ کو یاد بھی رہا اور اس کے بعد آپ جس انداز سے نکل رہے ہیں تو آپ نے کوئی سے عدالت کے دروازہ کھڑ کر رہا ہے آپ کوئی سے اس میں گئے کہ میرے ساتھ داندی ہوئی ہے آپ کو عوام میں مسترد کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں یہ جمہوری ملک ہے عوام کے پاس ایسا نہیں جائے جا سکتا ہے چار سال انتظار کرنا پڑے گا آپ کو جب ایلیکشن ہوگی پھر عوام کے پاس جائیں ابھی تو آپ کو عوام میں بائم تھائی دیا ہے نا پالے میں سے تو یہ تو مجھل کی طرح تڑپ رہا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہے کہ نہیں کرنا چاہے تو سارے ملک کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتا ہے یہ وہ نظام لانا چاہتا ہے جس میں اس کو وزارت کے گھر ملے جس میں اس کو فائدے ملے اس کے اخراجات پورے کرے یہ وہ نظام چاہتا ہے جس صرف زرداری اور نوازید کے دور میں ہو سکتا ہے پاکستان طریقہ انصاب اس ملک کے سب سے بڑی جماعت بن کر ادھرے عمران خان اس دنیا کے چھتے شخصیتی جو سب سے پاپولر ہیں اور جو لوگ اس پر اعتماد کر رہے ہیں کشمیری خواتین ان کو دعائیں دے رہی ہیں آپ علی گیلانی صاحب کو ٹویٹ پڑھیں وہ کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کشمیر کا ایشو جاگر ہوا ہے تو یہ جو صاحب لیکھ لے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سارا نظام تلپٹ ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ کو جو جو آپ نے آج کی جو حرکت کی ہے جس طریقے سے وردی میں لوگوں کو ملبوس کر کے آپ تیاری کر آ رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ ہوں گے انشاءاللہ آج میں ایک پیس کنفرس کرنے اس کے آئے ہوں کہ ان کے خلاف کر رہے ہوگی کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی وردی میں اپنی وردی بھرائے کے آگے آئے کہ جی ہماری فورس ہے فورس ایک ہی ہے اس کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہو سکتی یہ جو آپ جتے بنا کے ایڈنڈا لے کے لوگوں کی تربیت کر آ رہے ہیں یہ تربیت آپ کی نہیں چلے گی یہ نہ ہم اس کو سرکوں پر چھوڑیں گے نہ ہم اس کو برداشت کریں گے انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا کیونکہ یہ نیشن ایکشن پلان کی خلاف فرضی ہے اس سے ضرورت ہے کہ آمن ہوں اس سے ضرورت ہے کہ تمام جماعتوں نے اس کو اتفاق کیا تھا اور آج بدکسمتی سے وہ تمام جماعتے جنہیں نے دستخط کیا تھے صرف اس خاطر کہ ان کا اتفاق نہیں ہو حکومت پر پیشہ ڈالنا چاہتے ہیں آج اگر ہم یہ اتفاق کا عمل روک دیں سارا سب کو چھیک ہو جائے گا لیکن کیا عوام نے ہمیں ووٹ اس کے نہیں کیا تھا کہ ہم اتفاق کرے یہ ان سے خواہش کیا ہے یہ چیزی کیا آئے کے کہتے ہیں ان کے جو لوگوں نے کرپشن کیے بھئی اگر ہمارے لوگوں نے ہمارے دور میں کرپشن کیے تو ان پکن دیں گے ان کو اگر آپ کے دور میں کرپشن کی تو آپ نے بگڑا کیوں نہیں یہ کہ مجھے ان کا آپ ہیں جو آپ کو آج ان کی کرپشن یاد آئی یہ چیز ہے کہ کوئی اس پہ احتساب پہ کوئی کمپروائز نہیں ہوگا یہ مجھے پتہ ہے اور کہ مولا فضل عمان جا ہے اس کو کون نکال رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے پیسہ ہے فضل عمان میں سے اللہ کے باس پہ نہیں نکل رہا ہے یہ کوئی پرامنیسٹر بننے جا رہا ہے چلو آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ چلو آج اگر ہماری حکومت جائتی ہے تو کیا فضل عمان پرامنیسٹر بنے گا کبھی نہیں بنے گا نہ اس کے پاس اتنی اکثریت ہے صرف و صرف اس کی جنین جو ہے نواز شریف برداری کی نکالنے کے لئے باہر نکالنے کے لئے تو کیا یہ عوام یہ عوام اس کے اشاروں پہ چلے گی کیا مدرسے میں یہ تربیت دی جاتی ہے مدرسے تو بڑے زبردست قسم کے ادارے ہیں جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے جہاں پہ اچھے اچھے لوگ نکلتے ہیں وہاں سے آج ان بچوں کو بھی یہ استعمال کرنے لگا ہے آج دھنگے دے رہا ہے اداروں کو دھنگے دے رہا ہے کہ دور رہنا یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے اور کسی کو ریٹ چیلنج نہیں کرنے لیں گے انشاءاللہ یہ اس کی خانتالی ہے نہ ہی اس نظام کو کوئی خطرہ ہے نہ ہی اسلام کو کوئی خطرہ ہے مولاہ صاحب آپ ایک ایک چیز آ کے بتا دیں آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے آپ کہتے ہیں مشکل ہے تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں چاہیے تو یہ کہ آپ نواز شریف کو پکڑتے ہیں وزرداری کو پکڑتے ہیں جن کی کرپشن کی وجہ ساتھ ملک یہاں تک نہیں چاہتے ہیں آج اللہ کے فضل سے یہ ملک سٹیبل ہونے لگا ہے یہاں آپ تین مہینے سے دیکھ رہے ہیں تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے نہ نہ سٹیک برنگ سے کوئی خربہ لیا گیا ہے تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی مشکل حالات ہیں اور عمران خان نے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالا ہمارے جتنے ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے ہمارے آئے کی اور ان کی حل کی وجہ سے ہم اس کرائیسس سے نکل چکے ہیں آج اللہ کے فضل سے جو اس ملک کے حالات ہیں ہم نے جو حکومتی عمدن حکومت اخراجات اس کے اندر آپ دیکھیں کافی کمی آ چکی ہے تقریباً میرے پاس سگلز بھی ہوں گے اس کے 36% 36% کم رہا گئی ہے ہم نے اتنے اخراجات حکومت اخراجات کم کی ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں انہوں نے چاہ کیا اس ملک پر ٹیکس دینے والا کتنے لوگ ہیں ہمارے دور میں آٹھ لاکھ لوگ ٹیکس کے دائرے میں آگئے ٹیکس نیٹ کے دائرے میں آگئے اسی طرح جو تجارتی خسارہ تھا آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی انڈسٹیاں بند ہوگئی تھی تجارتی خسارہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ کو جو انہیں ایمپورٹ زیادہ ہوگئی تھی ایکسپورٹ نیچے چلی گئی تھی یہ جو تجارتی خسارہ تقریبین ٹیٹی فائٹ پرسنٹ وہ کھم کر دیا اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی اور پہلی دفعہ روپے کے اندر استقام شروع ہوا تو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرح جانے لگا سرمایہکاری جو ہے اس کو اعتماد سازی ہوگئی سرمایہکار آنے لگے تو اس موقع پہ مجھے کوئی بتائے ملک صاحب اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بے روزگاری ہیں تو یہ تو ہے تو کیا آپ کے گھرنے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی یا مشکل ختم ہو جائے گی پاکستان کے کے اور بھی بڑھے گی تو آپ عوام کے ساتھ ذاتی کرنا چاہتے ہیں یہ میرے خواہد سے پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا ایشو ایک ایشو بنا اور دنیا کے اندر وہ عالمی ایشو بنا بجائے اس کے کہ کشمیر کے تک ہمارے دور میں تقریباً ایک لاکھ لگوں کو باہر بھیجا گیا ہے لازمتوں سے لئے اور بھی کوششیں ہو رہی ہیں تقریباً آپ کو پتہ ہے مختلف ممالک کے ساتھ کہ یہاں لوکل بھی شروع کریں لیکن سالسال جو باہر کے اپورشیریٹی ہے وہ بھی ویل کریں اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق نظام کو چلانا چاہتا ہے تو یہ نہیں چلے گا اگر آپ جمہوریت کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ نے الیکشن کے انتظار کرنا ہوگا آپ نے احتجاج کرنا ہے بلکل کریں آپ کا حق ہے ہمیں کو نہیں روکتے بلا وجہ بھی کریں تو کریں ہمیں اسے کیا غرض ہے لیکن اگر احتجاج کے نام دے آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو مار گئے خون خرابہ ہو جائے اور اس کی بنیاد کے آپ کو فائدہ پہنچے اور آپ سڑکوں پہ نکل کے دھنڈا بردان لوگوں کو لے کے لوگوں کے عملات کو نقصان پہنچائے جیمی ہوگا اس کے ہم اجازت نہیں دیں گا وزیر اطلاعات خیبر فقیم خواہ شاکت یسف زی پشاوہ میں پیس کانفرنس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فضل رحمار ان کے لوگوں کے خلاف کا روائی ہوگی کسی کو بھی حکومتی رجل کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا فضل رحمان کا بلکہ کسی بھی چاہت زماعت کا حق ہے لیکن لوگوں میں خوف و حراس کھلانے کی اجازت ہر جز نہیں دی جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی اخراجات میں چھتس فیصد تک کمی کی گئی ہے یہ تھی تابہ پرین موسیقی ایک ہوں نے سپرائز بہن سے غلائیت کے اوہی سٹریگی ہمیں چھتے ہیں میں چھوڑا سویے افغانستان کے بارے دیکھیں افغانستان ہمارا یہ کونسپٹ ہے افغانستان ہم پر ڈیپنڈنٹ ہے میرا یہ کونسپٹ ہے کہ اگر ہوا افغانستان ہم پر ڈیپنڈنٹ ہے ڈیپنڈنٹ ہے ڈیپنڈنٹ ہے ڈیپنڈنٹ ہے سنٹرلیشیا بہن سنٹرلیشیا میں چار سن ساتھ کا خزانہ ملا ہوئا ہے اور ہم نے بزنس کرنا ہے ایک ہم نے چانہ کے ساتھ نہیں بزنس کرنا ہے ہم نے سارے دنیا کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی چار سنٹرلیشیا اور سنٹرلیشیا پرکٹی چھا جاتا ہے رشا آجاتا ہے رشا کے ساتھ بھی یہی راستہ دینا جائے دیکھیں بہاکی بڑے عدد سے آپ سے بہترین بہت کرنے کی آپ کو دکھر دکھتا بڑے چینہ کا افغانستان ہم دستان سے زیادہ انزلگیونٹ ہے اب تر چینہ چھے بلینڈ ڈالر خرکت چینہ کو دوستفائی بہترین چینہ کا اپنے بھی انٹرس ہے چینہ کا یہی بات آغاز صاحب نے کہیے دیکھیں یہ ہے جو جیٹرے آفتاد آبان ہمیں جو آفغان گورنمنٹ ہے وہاں پہ اس کے اپنے بہترین کرنا چاہیے اور آفغان مجاترات کرا رہے ہیں ہم جاترات کرا رہے ہیں دیکھیں میں پڑتا ہوں ستارہ سال ہو گئے ہیں ہم تالیبان تالیبان کر رہے ہیں نہ تالیبان کی اپنیت آ رہی ہے نہ تالیبان کی اکومت آ رہی ہے اور نہ امن آ رہا ہے اب ہمارے ویسٹن بڈر دیور سٹائل ہوا ہوا ہے پاکستان میں ہم لا رہے ہیں سسٹی ڈو بلین ڈالر سی بیک ہے اس کے راوہ جو میں ڈیلائز کروں کمس کم سو دو سو بلین ڈالر اور بھی آئیں گے یہ دو 300 بلین ڈالر کی گئے ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹن بارڈر کے ساتھ تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو بھی تھندہ رہے ہیں اور خاص کلگا اسٹن بارڈر کو ہمیں ریکنسائل کرنا پڑ ڈا 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 افغانستان گورنمنٹ کہ یہ تالیبان کو ساتھ دیکھیں تالیبان اسٹن بارڈر وہ تالیبان ہے جس کا جو جو کہ وہ کون ہے جو ساتھ پاکستان کے جو اسٹریجیت تالیبان وہ کون ہے ہمارا اسٹریجیت تالیبان گورنمنٹ میں اس کی طرح پیشن ہم آسکن کہ جو یہاں تالیبان کرنے آئے وہ کون ہے وہ تالیبان وہ تالیبان ہے اور پاکستان ساتھ گت روڑ تالیبان نہیں دیکھیں ہمارے اچھ کے ساتھ دیکھیں وہ یہ گورنمنٹ ہے یہ ایک ارجانیزیشن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اله الا اللہ اللہ اشہد ان اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ arten حیلی حیلی اشہد جیزیشن لگتا حیلی خلاح خلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ افبر اللہ اللہ افبر اللہ ایلہ 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 ایرانی کہتے ہیں کہ جہبار ایلہ 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 اللہ ایلہ 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 ا انہوں نے صرف انڈیا کا جو مائنسٹ ہے وہ انٹی پاکستان مائنسٹ ہے جن میں اب میرا خانے کے ان کے درمان میں بھی فیشن ہوا سب سے زیادہ جو بھابرات ہے سب سے زیادہ جو انزائیٹی سینڈروم ہے انڈیا کو دیئے ہوئے تو جس دن یہ ایگریمنٹ ہو گیا اور تالبان یا کوئی جو انٹی پاکستان کیے تو ان کی جو دشت گردانہ کاروائیاں وانستان کا اندر اندرستان کیے وہ رک جائیں اور ایک ہی بہت دیکھنے کی ناظرین وہ صرف اس بنبوتے پہ کیا ہے کہ ایک عرب سے زیادہ عوام دنیا سے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں اور وہ انڈیا اس کی اپنے جامریفی یوز کرتے ہیں صرف اس کے پر بیٹھ کرتے ہوئے اکنامک ڈامننس کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا کتلے عام کر دیا کشمیر کے اوپر پاکستان صرف اور صرف اکنامک ڈامننس کے اوپر بھی کشمیر کو واپس لے سکتا ہے اس کے علاوہ لینے کے چانسز تو ہیں لیکن سلم ہوتے چلے جائیں گے اگر آپ کی اکنی اکانومی مجھبوت نہیں ہوگی لیکن آپ کو اس طرح سے اکتر شاپس ملتے رہیں گے اکنامک اکتر شاپس کو اگر آپ ڈیل کرنے کی طرح سے تو آپ سٹرانگ سٹنگ میں انٹرنیشل پولیٹکس میں بھی ریل پلے کریں گے اگر آپ اکنامک اکتر شاپس کو ڈیل نہیں کر پاتے تو انٹرنیشل پولیٹکس میں بھی آپ کی جو پریشن ہے وہ بھی پہلی کی ہم جا رہے ہیں تو اس کے اندر پرگرام ہم چاہیے کہ کوئی اینڈنگ کومنٹ سر سر آپ کی طرف سے کلے اینڈنگ کومنٹس ہمیں کتنا ایک ساکتا ہے کہ ایران بیجرہ رہے ہیں ایک ساکتا ہے کہ ایران ہمارا نیبر ہے ہمیں پتا چلے کہ ایران ہمیں لڑائی ہوئی تھی ہمیں کتنا ایک ساکتا ہے اب اگر ایران دشرب ہوتا ہے تو ہم بہت جاگے ایک ساکتا ہے تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں ایران کے ساتھ برادرانہ چاہ لکات اور مجید بنانے چاہیے اور ان کے ساتھ بزنس میں بھی انوار ہونا چاہیے لیکن تھوڑا ساتھ میں آپ کو دیکھیں گے ابھی ہے شنگائی کوپریشن اورگنیزیشن لیڈ بائی چائنا سپورٹڈ بائی رشیا ورسز نیٹو پولڈ اینڈ پوشڈ بائی امریکہ تو ہمارے تلٹ ابھی ہونی چاہیے توڑڈ ایسیو چونکہ یہ ساڑا بزنس کا ایتناک ایران آرہا ہے اور یہ ساڑا بزنس جنریٹ ہو رہا ہے اور ہم گلوبلیزیشن کی پر جا رہے ہیں تو بھی شوڈ سٹپ انٹو گلوبلیزیشن تھو گوادہ اینٹسی پیس تو میں یہ کہوں گا اور خاص ہے کہ کمس کم ریجن میں تو کنیٹوشن نے ایران سے بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایران کا نیوکلئی مسل تیار ہے ایران نے اپنا موطل ارمونس دکھائی دیا ہوا ہے اب اگر تیس کر دیتا ہے ایران سے جو سب دھبراہ درمڈگا کو یہ ان کے میزائی سسٹم ہے ایران کا میزائی سسٹم اس کے بہر پاہل سسٹم ایران کا میزائی سسٹم ایران نے کچھ گیتا ہے ایک اچھا میزائی سسٹم یہ پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس دن امریکہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں سنکشن کیا ہے ہٹار اکرامک سنکشن آپ یقین کریں روحانی صاحب نے یہی بات پہ انیٹی نیشن میں نے کہی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں یس امریکن پانپیو سے بھی کہا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سنکشن سٹائیں اور جس دن سنکشن سٹائیں گے we are ready to negotiate and to discuss the issue یہ ہے کہ میں سمچا تاکستان کنپلے یہ چار ہزار سال پرانی تحضیب ہیں ایران کی اور اس تحضیب بہت گرا کال ہے امریکہ کی ہے انہوں نے دو سو سال اور تحضیب رکھے ہو گئے اکسی سال تو فتح یہ ہے بہت ہی اچھی دسکشن میں آپ کو بہت شکریہ دیکھتا ہوں آغا صاحب کہا میں آنے کا حضرت اکار صاحب کبھر لگول صاحب بہت بہت شکریہ ناظرین بہت ہی اہم development ہو رہی ہیں ریجن کے اندر پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں نیکس میک ایسے ایسے کا اضافت ہے اس کو بہت شرکلی منٹر کیجئے گا کہ پاکستان کو گرے لیس میں رہنا چاہیے آل چانسز آر دیا کہ گرے لیس میں رہے گا وائٹ لیس میں ہم پانچ تو کر سکتے ہیں بہت چانسز آر اس کے لئے اگر وائٹ لیس میں جاتا ہو تو ایک نیو ایرہ ایرہ بہت جلدی انپل ہوگا دو اہم چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ کرنٹ اگاونٹ میں جو سٹیبلیٹی آئی یہ اس کو برکرا رکھنا ہوگا دسکاؤنٹ ریٹ میں کوشش کرنے ہوگی کہ نیکس مولدی پولسی میں کل سمبولک کٹی دے دیں لیکن کل سمبولک کٹ آنا چاہیے نیکس مولدی پولسی میں ادر وائس کورٹرلی ریزل جو کنپلینز کے دیکھ رہے ہیں اس میں کافی لاؤسز کے اسپیکٹیشن کی جاری ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹھ ہائی اس کے ساتھ میں ہما قرام کا ختم گئے جاتا ہے اپنے مجبان باکر باز جافی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی